بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اپنے انوارمنٹ کو دیکھیں تو اس میں سارے اسنشل ریسورس جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ہماری لائف کے لیے ضروری ہیں ارث پر رہنے کے لیے جو سورسے ہیں وہ ان میں فوڈ آجاتا ہے شلٹر آجاتا ہے کلوتھنگ آجاتی ہے فیول پیپر لگزری بیوٹی اور ریکریشن اس ویلت دولت یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سورسے ہیں اور ہمارے لیے ڈریکلی اور انڈریکلی ضروری ہوتے ہیں دیز سورسز میں بھی رینیوبل اور نان رینیوبل ان میں سے کچھ چیزیں ہوگی جو کہ رینیوبل ہیں اور کچھ نان رینیوبل ہیں اگر ہم فیول کو دیکھیں فیول کو ہم گاڑی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ نان رینیوبل ہے اور اگر ہم ایئر کو دیکھیں یا سوائل کو دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ رینیوبل ہے جو فسل فیول ہے وہ نان رینیوبل ہے اور وارٹر اگر ہم دیکھیں ایئر ہے وارٹر ہے فوڈ لینڈ فورسٹ لائف سٹوک وائل لائف سارے جو اگزمپل ہیں یہ رینیوبل ہیں اور دیز ریسورسز کین یéré اگن این ابھی ہم انھ اسی ریسورسز کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو اقلمندی سے استعمال کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں ہم اس کو ویسٹ میں اسے اوروز کے اوروز آف دیز ریسورسز افٹ نیچرل ریسائکلنگ پروسیس اوروز سے کیا ہوتا ہے جو نیچرل ریسائکلنگ کو لائییں pope me کرتا ہے therefore these natural resources should be conserved by the process of conservation تو ان natural جو resources ان کو conserve کیا جائے محفوظ کیا جائے ان کا ایسے کہیں کہ زائع استعمال نہیں کیا جائے اور conservation is a plan of avoiding the unnecessary use of natural material and resources are a careful preservation and protection of natural resources by planned management to prevent exploitation of destruction and neglections اب اس کا مطلب یہ ہے conservation کے ساتھ پلان ہوتا ہے جیسے ہم کسی بھی natural material یا resources کو avoid کریں unnecessary use فضول استعمال کو اس کو رکھیں just an example آپ کو گھر میں electricity مل رہی ہے تو اب electricity کا کیا ہے ہم unnecessary use کریں جو ہمارے ضرورت میں ایسے نہیں کہ بس چھوڑ دیا چلتی رہے چلتی رہے یہ کیا یہ unnecessary use ہے اور ہم اس کو کیا کریں کیرفلی اس کو پریزر کریں اس کا پروٹیکشن کریں اور اس کو conserve کر کے رکھیں تاکہ ہمیں آگے چل کر ہمیں فائدہ دیے اور اس جو resources ہم ان کو destroy نہ کریں we can also conserve non renewable resources ہم non renewable resources کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں بہت دیکھیں not replenished replenished لیکن ہم ان کو renew نہیں کر سکتے ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں to do so we have to find alternative ways to slow down the dependency at one resource اب ہمیں alternative ways آہستہ آہستہ سوچنے پڑیں گے تاکہ ہم ایک ہی resources پر depend نہ کریں just like petrol for automobile or metals جیسے petrol automobile کے لیے metals ہیں for maintaining the quality of resources resources کی quality کو maintain کرنے کے لیے we have to adopt the old principle of reduce reuse and recycle ہمیں وہ پرانا جو principle ہے وہ adapt کرنے پڑے گا کہ بھائی reduce کم استعمال کرو reuse کرو اس کو recycle کرو reduce means found ways to reduce the wastage فضول اس کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے wastage reduce کرنا چاہیے جیسے water usage یا power usage reuse means to develop method to reuse the resources again and again reuse کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی resources کو باہر باہر استعمال کرنا whereas recycle means material like paper glass metal plastic etc can be recycled ہم اس کو recycle کر سکتے ہیں چاہے وہ paper ہوں چاہے وہ glass ہوں یا plastic کی bottleیں وغیرہ ہوتی ہیں جو recycle ہوتی ہیں وہ تو یہاں پر اور یہ ہیں پنجاب یوریل اور یوریل مارکھور اور سٹینو لیوپرڈ اس کے بعد ایشیا سینڈس پٹ گرین ٹرٹل اس کے بعد انڈس ریور ڈالفین بیئر آف ڈیو سائی یہ کچھ میمل سے ہے پاکستان کے جن کو خطرہ لائک ہے اور یہ انڈیجر ہے جن کی اسپیشی آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے جیسے سائیبرین کرین ہے اور فلیکون ہے چیئر پیزنٹ ہے چکور ہے لانگ بیلٹ ویلچر ہے اور ریڈ آف ڈار ہے تو یہ کیا یہ برٹس ہیں جو کہ پاکستان میں انڈیجر ہے جن کو خطرہ لائک ہے اور ان کی انڈیجر وہ ہوتے ہیں ان کے اسپیشی آہستہ ایسا کم ہوتے جائیں ان کو شکار کیا جاتا ہے ان کو کم کیا جاتا ہے اب کون سے پلان پاکستان میں ہے کنزریشن آم نیچر کے لیے تو یہ سب پس پہنے گا ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں پاکستان اس ڈائیویسٹی پائر ایکو سسٹم جیر فور اٹھارٹیز ڈیویلپ وائل لائف سنکچریز کا کہیں تو وہ انتر ہیں گیم ریزارف سے 26 پروٹیکٹیڈ ویٹ لین سے 19 پروٹیکٹیڈ ریزارف فورسٹ ساتھ میرین پروٹیکٹیڈ ایریاز بائیو سفیر ریزیورز ایم اے بی لال سونار بائیو سفیر ریزارف پنجاب اس کے علاوہ زیارت جونیپر فورسٹ پالاز ویلین کوہستان کے پی کے پاکستان نیشنل بائیو ڈیویسٹی جسدی تجربل تائیو ڈیویسٹی ڈیویسٹی ایم ای نوی ٹاستان باشین پاکستان واقعک و SOف 남کتون pent term sheep ٹاستان Maxwell as collection 2d water i جے پی نائنٹین انڈ نائنٹی ون ٹو نائنٹین انڈ نائنٹی فور اب آپ کو ان میرے جو پلانس اگر دیں گے ان کا توڑا نمبر ہے وہ آپ یاد رکھ لیجے گا اور اگر تین یا چار کے اگر کئے پلانس کو نام باتا ہے تو آپ وہ بتا دیجئے گا اس کے بعد پلاس کنزرویشن انڈ ڈیولومنٹ پروجیکٹ انڈیز ڈالفن پروجیکٹ میرین ٹرٹل کنزرویشن پروجیکٹ کھیت نیشنل پارکسند togar conservation projectited belachistan conservation of chill goes up forest and associated of suliman ran pelachistan maintaining biodiversity with rural community development mountain area olive sea project northern area conservation project conservation of snow leopard in northern pakistan conservation of migrary birds in Compartment state ہمالین وائلڈ لائے پروجیکٹ کنزرویشن آف چلتان مارکور ان ہزار گنجی چلتان نیشنل پارکویٹا پروٹیکٹیڈ ایڈی آز میننجمنٹ پروجیکٹ بیئر بیٹنگ ان پاکستان تو یہ کیا یہ سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ پاکستان نے مطارف کروائے ہیں جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے نیم لکھے ہوئے ہیں ان کے لاسٹ میں ان کی ایئر لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے میں یہ پروجیکٹ ہوئے ہیں اور لاسٹ میں کچھ انسٹوٹویشن کے نام دیے گئے ہیں پاکستان کے ہیں جو کہ کنزرویشن کے لیے کام کرتے ہیں like palei environment and climate change undp in pakistan society for conservation and protection of environmental scope or environment and natural resources management national rural support program conservation in pakistan national energy efficiency conservation authority in one myös the large organization in pakistan helps sa space tanzatos planet پاکستان انورمنٹل پروٹیکشن رسوسز کنوریشن پروڈیکٹ پاکستان انورمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہیمالیان وائل لائف فاؤنڈیشن تو میرا گلہ کچھ گو گیا پڑھتے پڑھتے اب یہ کچھ یاد کرنے کے لئے اگر آپ یاد کریں آپ کی مرضی نہیں کرنی تب آپ کی مرضی لیکن اس میں سے کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے کہ تین یا چار کے نام بتائیں کسی انسٹیوڈیشن کی کنسوریشن کے لئے ورک کریں یا پلانس کے نام بتائیں جو کہ ہوئے ہیں کس کسی ایئر میں ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کے کسچن انسر دے سکو ہوفولی یہاں لیکچر کو کتے امین کتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ کا چپٹر نمبر سیون یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اگلی ویڈیو ہوگی اس کے ایم سی کیوز کی ملیں گے سن اے لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا چارہ کیے ویشو بیسٹ آب لک این ڈائی لب یو آل